اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد نواز اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈ ڈیس ٹیڈر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ پانچ مرلے کا گھر تعمیر کروانا چاہتے ہو اس پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ آئے گا بیلڈنگ میٹیریل کے جو تازہ ترین ریٹ ہے اس کے حساب سے میں دوستو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے لازمی اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کی ہے تو آپ پانچ مرلے کا گھر تعمیر کرنے کا سوچ رہو انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی دوستو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا ساتھ میں ٹپس بھی بتا دوں گا کہ آپ کیسے کم پیسوں میں اچھا گھر تعمیر کر سکتے ہو سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں انٹو کی ہماری انٹے لگیں گی پینتیس ہزار پانچ مرلے کے گھر کے لیے پینتیس ہزار ہماری انٹ لگے گی انٹ کا جو تازہ ترین ریٹ ہے وہ تریباً آٹھ ہزار سے لے کر بارہ ہزار رپے مختلف ایریا میں انٹو کا ریٹ ہے آپ کے ایریا میں جو ریٹ رہے ہم نے اس میں یارہ ہزار سے ملٹی پلائی کی ہے ہماری انٹے آ جائیں گی دوستو تین لاکھ پچاسی ہزار کی اس کے بعد سیمٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا چھے سو بیگ سیمٹ کا لگے گا ایک ہزار رپے میں تریباً ایک بیگ مل رہے سیمٹ کا بیس تیس رپے کم یا زیادہ بھی ہیں کسی ایریا میں دوستو ہمارا چھے لاکھ کا سیمٹ آ جائے گا اس کے بعد ریٹ کے دوستو ہم کو چاہیے ہیں چار ٹرک بڑے والے تقریباً ہماری اسی ہزار کی ریٹ آ جائے گی بجری کی بات کرتے ہیں بجری دوستو ہم کو چاہیے ہیں نو سو کیوبک فٹ اس سے آپ کا ڈی پی سی جو ڈور کے اوپر بیم رہتی ہے وہ بھی اور چھت کا لنٹر اور نیچے جو فرش کچھا کرتے ہیں انشاءالہ وہ بھی پورا ہو جائے گا تقریباً نوے ہزار کی ہماری بجری آ جائے گی اس کے بعد دوستو جو ہمارا سریہ ہے چھت کا ہمارا سریہ لگے گا تیرہ سو پچاس کیجی پچاس سے لے کر سو کیجی موقع کی مناسبت پر آپ کا جو مستری جو ٹھیک ادار رہتے ہیں وہ کام یا زیادہ سریہ کر سکتا ہے تقریباً دو سو چالیس روپے میں ایک کلو سریہ مل رہا ہے جو برینڈڈ سٹیل ہے اچھے والا تجھے دوستو ہمارا تین لاکھ پنجھتر ہزار کا سریہ آئے گا پانچ مرلاک کے چھت کے لنٹر کے لیے اب میں دوستو بات کر لیتا ہوں مستری ہمارا جو لیبر ہے ہمارا جو دوستو ایریا ہے تریباً یارہ سو پچیس سکیر فٹ ایریا بنتا ہے تین سو اسی سے ملٹی پلائی کر لیتا ہے تین سو اسی روپے لیبر کام کر رہی ہے فیس سکیر فٹ تو یہ ہمارا دوستو آ جاتا ہے چار لاکھ پنجھتر ہزار چار لاکھ پنجھتر ہزار ہمارا لیبر کی کاسٹ آئے گی پانچ مرلاک کے سنگل سٹوری کے گھر کے لیے آپ کے ایریا وائز جو لیبر کا ریٹ ہے آپ نے اپنے اس ایریا کو اس سے ملٹی پلائی کر لینا ہے اس کے بعد دوستو جب ہمارا ڈی پی سی بن جائے گا تو ہم نے اس پلاٹ میں اپنا بھرتی کروانی ہے مٹی کی تریباً پچاس ہزار کی آپ کی وہ آ جائے گی ماربل کی بات کر لیتا ہے دوستو ہمارا جو ماربل ہے تریباً ستر ہزار ہماری ماربل پلکانسٹ آئے گی جس میں آپ ماربل لے سکتے ہو سنی وائٹ بادل ٹیویرہ یا زیبرا یہ ماربل جو ہے تریباً ساٹھ سے لے کر ستر پہ پر سکر فیٹ میں مل جاتے ہیں اگر آپ مہنگے والا ماربل ہوگے تو پھر اس کی کانسٹ زیادہ آئے گی اس میں ہم نے ستر ہزار کانسٹ کیا ہے ماربل کا جب ہمارا فرش تیار ہو جائے گا تو تریباً پچی سے تیس ہزار ماربل پہ پالش پر لگے گا اس کے بعد دوستو چوکاٹ کی بات کر لیتے ہیں ہمارا تریباً جو پانچ مرلے کا گھر ہے اس میں دو بیڈ روم بنیں گے ایک ٹی وی لانچ بنے گا ایک ڈائنگ روم بنے گا دو ٹوائلٹ ہوں گے اور ایک کچن چاہتے ہیں تریباً ہماری چھے سے سات چوکاٹ بنتی ہیں تریباً ایک لاکھ ہی ہماری چوکاٹ آ جائیں گی اگر آپ اس سے اچھی بنواؤ تو مہنگی بھی بن سکتی ہیں اگر آپ اس سے کم پیسے میں بنوانا چاہو تو کم پیسے میں بھی بن سکتی ہیں ہم نے ایک لاکھ اس میں کاؤنٹ کیا ہے دوستو آپ بات کر لیتے ہیں جو ہمارے دور ہیں آٹھ اگر ہماری چوکاٹ ہے تو آٹھ دور بنیں گے پلائی وڈ والے ہم نے شامل کیا ہے ایک لاکھ آپ کا اس پر بھی کانسٹ آئے گی اگر آپ دور پیور وڈ کے بنواؤ گے تو وہ تریباً تیس سے لے کر چالیس ہزار میں ایک دروازہ بنتا ہے یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے پاس اگر ما شاہ اللہ پیسہ زیادہ ہے تو آپ پیور وڈ کے بنواؤ گے تو آج کل دوستو زیادہ پلائی وڈ جو ہے وہی دور زیادہ چلتے ہیں اندر باہر سے پینٹ ہو جائیں تو یہ خراب نہیں ہوتے واتر پروف رہتی ہے جو شیٹ آپ دوستو بات کر لیتے ہیں ہماری جو الومونیم کی ونڈو ہیں ساٹھ ہزار ہمارا اس پر خرچائے گا تین ونڈو ہے ہماری اس کی جو سیفٹی گرر رہتی ہے ونڈو اگر آپ لگوانا چاہو تو تریباً پینٹالیس ہزار آپ کا اس پر خرچائے گا الیکٹرک کا جو سمان ہے چھت میں جو ہم پائپ ڈالیں گے جو ہماری دیواروں میں پائپ یا وائر اور جو دوستو ہماری گھر کی لائٹ ہیں جتنی بھی اس کے بعد جو سوچ رہتے ہیں آن آف بٹن جن کو ہم بولتے ہیں مکمل آپ کا الیکٹرک کا جو خرچہ ہے اس میں فین شامل نہیں ہے دو لاکھ پچاس ہزار ویڈ لیبر آپ کا خرچہ آئے گا پانچ مرلا سنگل سٹوری گر پر پلمبر کی بات کر لیتے ہیں تو تین لاکھ آپ کا پلمبر کا خرچہ آئے گا اس میں آپ کے جو دو ٹوائلٹ ہے ایک کچن ہے اور مکمل جو پانی کی فٹنگ رہتی ہے جس میں گیزر اور پلاسٹک کا واٹر ٹینک بھی پانچ سو لیٹر والا شامل ہے آپ کا تریباً یہ تین لاکھ اس پر خرچہ آ جائے گا آپ کے ایریا وائز چالیس پچاس ہزار کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا پینٹ ہے جو ہماری چوکاٹ رہیں گی یا جو ہمارے دور رہیں گے تریباً ہم ان کو تو ہم لازم ہی پینٹ کروائیں گے باقی آپ پی وی سی وال پینل لگوا یا اگر آپ اپنے روم میں وال پیپر لگوا وہ علیدہ خرچہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے دور اور چوکاٹ ہے ایک لاکھ آپ کا اس پر خرچہ آ جائے گا ستر ہزار کا آپ کا پینٹ آئے گا تیس ہزار لیبر مزدوری لے گی پینٹ والے اگر آپ دوستو اپنے پورے گھر میں وال پیپر یا پی وی سی وال پینل لگوا گے ایک لاکھ آپ کا اس پر بھی خرچہ آ جائے گا اگر آپ اپنے پانچ مرلہ گھر کو پینٹ کروانا چاہتے ہو مکمل اور باہر سے ویدر شہیر تو طریباً آپ کا دو سے تین لاکھ رپے خرچہ آئے گا وید لیبر مزدوری اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ جو مرضی اپنے گھر کی سیٹنگ کروائیں سیڈی دوستو ہماری جو ایک سیڈی ہے اس کے اوپر ہم نے تیویرہ اور بلیک ہم نے سیڈی کے اوپر ماربل لگوا ہے اسی ہزار کی ہماری سیڈی تیار ہو جائے گی سٹیل کی جو ریلنگ رہتی ہے سیڈی کے ساتھ تیس سے چالیس ہزار آپ کے اس پر خرچہ آ جائے گا اس کے بعد دوستو جو ہمارے ٹوائلٹ ہیں دو اور ایک کچن سرامک سٹائل ہمارا ستر ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا جو سرامک سٹائل ایک سہ ہزار سے لے کر پندرہ سو روپے پر میٹر ملتی ہے ہم نے وہ شامل کیے اگر آپ اس سے مہنگی لینا چاہو تو ایک ٹوائلٹ کی جو سرامک سٹائل ہے ایک لاکھ میں بھی ملتی ہے ہم نے اس میں اسی ہزار شامل کیا ہے کچن کی جو شلف رہتی ہے دوستو سلیب بھی آپ بولتے ہو بیس ہزار آپ کو اس پر خرچہ آ جائے گا میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو کرنے پڑتے ہیں جب ہم گھر تعمیر کرواتے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے آپ کے ذہن میں آپ کے پاس اتنا پیسہ رہے گا تو آپ اپنا گھر مکمل کر لوگے ہمارا مقصد ہوتا ہے دوستو آپ کی رہنمائی کرنا اگر دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو ملتی رہتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں بعد میں انسان بھول جاتا ہے اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے چھت کے اوپر ٹائل لگیں گے تین ہزار ہمیں ٹائل چاہیے طریبا ہمارا یہ چالیس ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا اس کے بعد جو ہمارا دوستو لیبر کام کرے گی طریبا آپ کا پانچ مرلے کا گھر چار سے لے کر پانچ مہینے لگ جائیں گے لیبر کو مکمل کرتے ہوئے طریبا آپ کا ایک لاکھ چائے پانی کا خرچہ آ جائے گا جو لیبر آپ کی گھر کام کرے گی آپ نے پہلے جو ڈیل کر لینی ہے آپ کا جو ٹھیکے دار ہے کہ اگر اس نے چائے پانی دینا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر آپ نے خود دینا ہے تو یہ اپی خرچہ آپ اپنے مہین میں رکھو اب میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں جتنی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں یہ یارہ سو پچیس سکیر فٹ ایریا کے لیے ہیں میں دوستو آپ کو بتاتا ہوں جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ ٹوٹل بنتا ہے دوستو پینتیس لاکھ ساٹھ ہزار رپے پینتیس لاکھ ساٹھ ہزار آپ کا خرچہ آئے گا پانچ برلا سنگل سوری کا گھر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اس میں آپ بچت کیسے کر سکتے ہو اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں دوستو آپ اگر چھت کے اندر سیلنگ کروانا چاہتے ہو اپنے روم کی تو آپ نے لنٹر میں جو پائپ بغیرہ رہتے ہیں وہ نہیں دلوانے ہو آپ کا بیس پچیس ہزار خرچہ بچ جائے گا جب سیلنگ کروانی ہے اس کے اوپر آپ کی بجلی کی وائر آ جائے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے دوستو لائک ضرور کیجئے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اگر دوستو آپ اپنے گھر میں کوئی چیز تعمیر کرنا چاہتے ہو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ نیچے کمیٹس کیجئے اپنے ایریے کا نام لکھئے اپنا نام لکھئے جو چیز تعمیر کرنا چاہتے ہو تھوڑا تفصیل سے لکھئے گا تو میں انشاءاللہ اس پر بھی آپ کی رہنمائی کر دوں گا دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ